آپ اے ہندوستان تو جاگ دیکھ رہے ہیں کیا آپ نے گیٹ ٹاور بیلڈنگ کے بارے میں سنا ہے کیا آپ گیٹ ٹاور کی بیلڈنگ کے بارے میں جانتے ہیں یہ اوساقہ سٹی میں بنی سولہ منزل کی بیلڈنگ کے بیچ و بیچ میں سے ایک ایکسپریس ہائیوے گزرتی ہے اس ایکسپریس ہائیوے بیلڈنگ کی پانچویں چھٹی اور ساتویں منزل کو یہ ایکسپریس ہائیوے کور کرتی ہے لفٹ چوتھے فلور کے بعد سیدھے آٹھے فلور پر پہنچتی ہے ہائیوے کے بیچ میں بیلڈنگ بنانے کو لے کر کافی ویواد ہوا تھا لیکن اب یہی انجینئرنگ کا دنیا کا بہتری نمونہ بن گیا ہے اور ٹورسٹوں کے آکر شنکہ کے اندر بھی جائنٹ لیلی پیڈز کیا آپ جائنٹ لیلی پیڈز کے بارے میں جانتے ہیں اس کے فول انسان کے سر سے بڑے ہوتے ہیں پتیاں قریب تین دشملہ دو میٹر چوڑے ہوتے ہیں ہے کی نہیں یہ آش شرع کی بات پانی میں کھلنے والے لیلی کے یہ فول کی نئی پرجاتی پائی گئی ہے اس لیلی کو لندن اور بولیلیا کے ویگیانکوں نے مل کر کھوجا ہے شود کرتا نتالیا پریجیلومسکا کا کہنا ہے کی اس وارٹر لیلی کی پتیاں اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ ایک بچے کا وجن آرام سے سمحال سکتی ہیں اس پرجاتی کا نام ویکٹوریا بولیلیانہ رکھا گیا ہے یہ وارٹر لیلی کی تیسری پرجاتی ہے شود کرتا نتالیا کہتی ہیں کہ یہ وارٹر لیلی اسی کلو گرام تک کا بھار وہن کر سکتی ہیں ہنجا ویلی ہنجا ویلی کی کیا خاصیت ہے آپ جانتے ہیں ہنجا ویلی وہ جگہ ہے جہاں کی مہلاؤں کو دنیا کی سب سے خوبصورت مہلاؤں میں سے ایک مانا جاتا ہے یہاں کے لوگوں کی عسطان عمر سو سال سے زیادہ ہوتی ہے اور یہاں کے لوگ بیمار بھی بہت کم پڑتے ہیں پاکستان کے ہنجا ویلی کی خاصیت یہ ہے کہ اس کومیلی کی مہلائیں اسی سال کی عمر میں بھی تیس سے چالیس سال کی عمر کی لگتی ہیں یہ کومیلی اتری پاکستان کے کراکورم پہاڑیوں میں ہنجا گھاٹی نام سے چرچت جگہ پر رہتی ہے کہا جاتا ہے کہ اس کومیلی کے لوگ عسطان ایک سو بیس سال تک زندہ رہتے ہیں موسیقی موسیقی